آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا ٹی وی کے بلیٹن اکس محبوب نگر کی قبروں کی شروعات میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف احادیث نبوی صلو اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احسینکم اخلاقا بخاری شریف تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں شیری سخنیرا 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 روک کریں گے تفصیلی اور اہم خبروں کی جانب مجلس اتحاد المسلمین زلی محبوب نگر کے ایک وفت نے محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین زلی محبوب نگر کی قیادت میں ایڈیشنل کلیکٹر محبوب نگر تیجز نندلال پاوار سے ملاقات کر کر بابری مسجد کے انہدام کے موقع پر بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار قاتیوں کو سزا تکلوانے کے لیے سپیشل کورٹ سے تمام ملازمین کے بری کیا جانے کے مقدمے میں اعلیٰ عدالت میں اپیل کرنے کا مطالبے پر مبنی ایکیات داش پیش کی اور صدر جمہوریہ ہن سے دستور کے محافظ کی احسیہ سے عالمی سطح پر ہمارے مادر وطن بھارت کی گرتے ہوئے وقار کی بحالی اور اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ صدر جمہوریہ کے باوقع رہدے پر ہونے کے بعد پارٹی لائن سے ہٹ کر ملکی دستوری خدمات اور اس کی روح کی منافع حکومتی اختیامات پر اپنے اختیارہ سے نفی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ مسلمان مرتے دم تک نسل در نسل بابری مسجد کی شہادت کو بھولا نہیں پائیں گے اس موقع پر مخصود بن احمد زاکر ایڈوکیٹ صدر زلعی یوت مجلس و سید صادت اللہ حسینی مجلس فلور لیڈر و صدر ٹان مجلس محبوب نگر مزمیل محیودی محمد محبوب مجلسی کانسلر اور ان کی اور کسیر تعداد کے نوجوان محلہ علی مسجد و منل بولی کے کسیر تعداد شریک رہی مجلس محبوب 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 چاہ مجلس عقریب ہلا دما بیٹ احمد علی مسجد meshن لاغی dollars ملات احسابارات موسیقی موسیقی آج 6 ڈیسمبر بابری میٹھ کے شہادت کی سالگرہ کے موقع پر ملی ستہاد المسلمین محبوب نگر کے جانب سے جائنٹ کلیکٹر سری پاور شاہب کو مجلس اتہاد المسلمین کے جانب سے پتر جمہوریہ ہن کے نام ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں بابری میٹھ کی شہادت کے ذمہ دار اڈوانی جوشی امام بھارتی وینے کٹیار اور ان جیسے تمام جو ملزمین کو سی بی ای کورٹ نے جو بری کیا ہے اس کو افسوف ناقرار دیتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سادر جمہوریہ مرکزی اور یافتی حکومت کو اس بات کی ہدایت دے کہ جن مجرمین کو بری کر دیا گیا ہے ان کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل دائل کریں سپریم گوٹ نے اپنے فیفلے میں مجید کے وجود کو تفلیم کیا اور تمام جو دستاویزات مجید کے حق میں داخل کے گئی تھی ان سب کو صحیح خرار دیا لیکن آخر میں عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے مجید کے جگہ کو مندر کے حوالے کر دیا لیکن جو بھی فائنڈنگ سپریم گوٹ کی ہے کہ مسجد تھی مسجد کے مقام پر کے دوسرا مندر نہیں تھی مسجد گرائی گئی ہے ان تمام فائنڈنگ کے روشتی میں مجرمین کو سزا دینا اخلاقی اور دستوری حق ہے فدر جمہوریہ پارٹے کے انتخاب سے پہلے ہو سکتا بی جی بی کے تھے ہوں گے لیکن جب منتقیب ہو گئے ہیں تو ان کا کام ہے کہ دستوری سربراہ کی حیشت سے حکومت کے غیر دستوری اور غیر خانونی جو بھی حکامات ہیں خوانین ہیں ان تمام کو رت کر کے اپنے اہودے اور اس کی مقار کو بحال کریں اور جو مخدمات میں جو لوگ بری کیے گئے ہیں جو اکویٹ ہیں ان تمام کو پھر دوبارہ سزا دینے کے لیے ہی آرکورٹ میں اپیل کریں اس طرح کم سے کام مسلمانوں کی دل جوئی ہوگی کہ وہ جب مجید تو کھولی ہے لیکن کم سے کم ملزمین کی سزا بھی پیجاتی ہے تو ان کے دل کو تسلی ہوگی اور ہم چاہتے ہیں اور ہمہ اور ہماری نفلیں زندگی تمام مجید کی شہادت کو بھولا نہیں سکتے چاہے عدالت کا فیفلہ عدالت آخری ہے ہم نے اس کو فیفلہ کیا تفلیم کیا ہے لیکن ہمارے دل مجروح ہے ہمیشہ ہمارے دل مجروح رہیں گے جب ہی شیڑی سب مرائیں گا ہمارے دل میں تکلیف ہوگی ہم مجید کی شہادت کو بھولا نہیں سکتے میری ہمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازوں مجیدوں کو آباد کریں تاکہ لوگ مجیدوں پر بری نگاہ نہ دل سکیں مجیدوں کو آباد کرنا نمازوں پڑھنا اور اللہ سے مانگنا ہی ہمارے لئے ایک طاقت رہ گئی ہے لہذا ہم اس کے بعد بھرگاہ بھرنا باشا میں مجید کے تمام ملدیمی سزا اور مسلمان کے حق کے لئے دعا کریں گے اور اللہ ہماری دعا کو خبول کرے جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں جیسا ہی چھے ڈیسمبر آتی ہے ہندوستان کے سیکولرزم اور خانون کا کالہ دین کے طور پر مانے والا دین مانا جاتا ہے یقینا سپریم کورٹ نے فائصلا بابری مجید کے خلاف میں دیا شہادت کا فائصلا لیکن اپنے فائصلا میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں مسجد کا وجود باخی تھا ہم سپریم کورٹ کے فائصلا کی عزت کرتے ہیں لیکن انسانی جذبہ مسلوانی جذبہ اس فائصلا کو ماننے سے خاسر ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں بابری مجید کی شہادت کے بعد سی بی آئی سینٹرل بیر آف ایجنسی ایک ایسی ایجنسی ہے ہندوستان کی جہاں کنوکشن ریٹ بہت ہی کم ملا ہے یعنی جن لوگوں کو بھی یہ لوگوں نے چار شیٹ فائل کی ہے تقریبا لوگوں کو سزائیں دلائیں ہیں بامبے بلاس کے سی پاکستانی لوگوں کی مداخلت سے لے کے آپ دیکھتے ہیں ہر ایک میں سزا ہوئی ہے کیا بات ہے یہ بابری مجید کے ملزمین کے لیے سزا کیوں خائم نہیں کی گئی پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرکزی حکومت چونکہ جہاں کہیں بھی سی بی آئی کی کیسز فائل ہوتے ہیں وہ لوگ اپیل کرتے ہیں یہاں اس کیس میں اپیل بھی نہیں کی گئی یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریس میڈیا اور ابھی کلکٹر شہ pre세요 ہم پریزیڈٹ آف اینڈیا سے خواہش کرتے ہیں کہ پریزیڈ آف اینڈیا چونکہ کنستیوٹ proportionلا ڈہ ہے حین all powers to direct the Central Government and directing the Central Bureau of Investigation Agency to fight the appeal against the accused who are the responsible persons for demolition of Babri Majid. اور یہی demand لیکن ہے ہم اور ہم تو تھمان لوگوں سے کہیں گے کہ ہماری آنی والے نسلیں بھی Babri Majid کی شہادت کو بھولنے والی نہیں ہے یہ زخم ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم تک رہے گا آنے والی نسلوں میں بھی یہی رہے گا کہ ہاں اگر ان ملزیمان کو اپیل کے ذریعے اگر سزا نہیں دلائے گئی تو لوگ آج سونچ جوڑی جوڑی شیری کے بارے میں بھی سونچ رہے ہیں سی بے جیسی انجنسی کے بارے میں بھی نقطہ چینی اور انگلیاں اٹھ رہے ہیں میں پھر ایک بار پریڈنٹ آف انڈیا سے یہاں سے خواہش کرتا ہوں کہ he has to take some drastic steps so that appeal can be filed again as these accused person to start the justice and restore the constitution of india ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کی 64 برسی کے موقع پر زلہ محبوب نگر مستخر میں سی آئی ٹی او کی نگرانی میں امبیٹکر مجسمے پر پھول مال چڑھا کے خراج پیش کیا گیا اس موقع پر سی آئی ٹی او زلہی جنرل سیکریٹری کروم مورتی نے کہا کہ مرکزی حکومت ہندوستان کے کچھ اس طریقے سے کام کر رہی ہے جو امبیٹکر کے تیار کردہ آئین کے منافی ہے انہوں نے اس موقع پر واضح کیا کہ جب تک بابا صاحب امبیٹکر کے ذریعے لوگوں کو دیئے گئے حقوق حاصل نہیں کیا جاتے وہ اس وقت تا جدوجہد چاری رکھیں گے امبیٹکر آئی ایدوہ وردان دی سواللو پیددانی رینج کنٹانو امبیٹکر رایس نے ٹوٹے راج جنگاننی رو توٹل بور چڑھانو کی امبیٹکر رایس نے ٹوٹے رو توٹل بور چڑھانو کی ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کی چونسٹوی برسی کے موقع پر زلے محبوب نگر مستخر میں کانگریس پارٹی کی نگرانی میں امبیٹکر مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا گیا ہے اس موقع پر کانگریس زلے صدر عبداللہ قوتوال نے کہا کہ کانگریس پارٹی عالمی باصلاحیت بابا صاحب امبیٹکر کے نظریے کو جاری رکھے کی مزید انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے معاشرے میں توازن اور تبدیلی لانے والے قظیم انسان کے طور پر ان کی تعریف کی انہوں نے نوجوان کو نوجوانوں کو امبیٹکر کے نظریات کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلخیم کی ہے اس موقع پر کانگریس خائدین وہ کارکنان وہاں موجود تھے سماجم لوں مارپو کئی ولم امبیٹکر آلوچے ویدانان تاپک کر دیا جہاں 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 یہ روزو بار سماجم اتتا مگوڑا ادھکارم لوں پالو ونچکو نی یہ سماجم مادی ادھکارم جہاں 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 یہ اس پورتھی چندتوں آ سپورتھی کھی ولم ڈاکٹر پیار مویٹ کر دیا جہاں 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 نمو آwarts quelquہ جہاں 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 آہ راجیاں گا نہیں روزو کون Banglade شکٹتوں لوں دانکتے FILM آہ راجیاں گاںに plante acz� herman ڈاکٹر بیہار امیٹکر کی 64 برسی کے موقع پر زلے میں حوپ ٹھنگر مستخر میں مالہ مہاناڈو کے نگرانی میں امیٹکر مجسمے پر پھول مالہ چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا گیا ہے اس موقع پر مالہ مہاناڈو قائد مندری نرسمیہ نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ بابا صاحب امیٹکر کی ملک کے لیے کی گئے خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ڈاکٹر امیٹکر نے آئین بنا کر عوام کو بہترین توفہ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مالہ مہاناڈو ایک ایسے عظیم شخص کی نظریات کے ساتھ آگے چل رہی ہے جس نے ملک میں تمام ذات پات کے نظریے کو قتم کر کر ملک کے تمام طبخات کو مساویح و خوف فراہم کرنے کا کارنامہ انجام دیا انہوں نے اپنی ملک کے ساتھ آگے چیزنہ ٹوانٹی مہانی اداوی ڈاکٹر بابا صاحب امیٹکر گارو یہ روزو دلیتلو انتا عبروٹ پادم لو انہارنٹے وارکی راج جنگم لو ریجرویشن لانے عمروٹا پادم لو انہارنٹے خلاص کو مساوی خلال مع انہارنٹے وارکی راج Golf بلدی محکمے کے عہدیداروں سے بلدیہ میں دکانوں کے بخائجات پر جائسا لیا باد اصلا انہوں نے دکان مالکان سے بات کی اس موقع پر بلدی کمیشنر نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محبوب نگر بلدیہ آہاتے میں تقریباً دو سو چونسٹھ دکانیں موجود ہیں اور جو اب تک اپنے بخائجات ادار نہیں کر پائی ہیں جو لگ بھگ چار تا پانچ کروڑ روپے ہیں انہوں نے دکان مالکان کو انتباہ دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے بخائجات ادار نہیں کرتے ہیں تو نوٹس جاری کر دیا جائے گا محبوب نگر پٹن پتم نپthem پ מד Mamaskaram یہ روز JUDaalین کا adorable گھر gibt rum eyes یہ محبوب نگر پٹنے میں Mega Solar où چند سے 20000 جن now 2 دفتوں کے سال کے 2 Aye 2 doesn Sans solution بBACKAYL ہ大 سال کے سلام ٹائم اے یرفپاڑ چیئسی ڈاکٹر بی آر ایم بیٹ کرکی 64 وی یوم برسی کے موقع پر جرچلہ مستخر میں امیٹ کر مجسمے پر پھول مالا چڑھا کر خراج اخیدت پیش کیا گیا ہے اس موقع پر جرچلہ صدر منہچ منورٹی صدر نصیر یود کانگریس صدر ومشی بابا میکارجن شکیل امتیاز ودی کر موجود رہے جرچلہ سے ہمارے نمائندے عظمت علی کی یہ ریپورٹ موسیقی یلال منڈل کے موضوع کوکٹ کے آہاتے میں پولیشنگ یونٹ میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا پولیس جائے واقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے تانڈو رورل سی آئی جالن تھر ریڈی نے تفصیلہ سے آگا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پچپن سالہ وڈے ونگیٹی یا کوکٹ روڈ پر واقع یپا پولیش یونٹ میں کام کرتا تھا کل شب دو بجے بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کر دیا گیا ہے قتل کی اطلاع پر تحقیخات کا آغاز کیا گیا ہے اس پر نیدہ ریڈی نے کہا کہ اس قتل میں کمبے کے افراد کے ملویس ہونے کے شبہات پائے جا رہے ہیں اس کی مکمل تحقیخات کی جائیں گی اور کاروائی کی جائے گی سبیدہ را اتری ایسی نڈر نگیٹا ایسی نڈر نناکیٹا ایسی نڈر نگا پہ ایسی نڈر نگا chنر نگیٹا پہ ایک مکمل تحقیخات کی جائیں گیا ہے کمپکٹ روڈ کا پہ کمپٹ روڈ کا پہ موسیقی موسیقی ناظرین اکس محبوب نگر کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھ کریئے سٹینڈیا ٹی وی حق کی آواز موسیقی دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹینڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی